اب قاف لیگ اور ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ ملا کر اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں چونکہ بعض ذرائع تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت نے اتحادیوں کے تحفظات دور کر دیا اور وہ قانون سازی میں حکومت کا ساتھ دیں گے کہیں آپ کو اتحادیوں سے تو امیدیں نہیں نہیں بلکل نہیں فواد بھائی گرے ہو کر کیا گرانا یہ تو پورے پاکستان کے نظروں سے گیر گئی ہیں سوچ سے گر گئے ہیں یہ بلکل گرے ہوئے لوگ ان کو گرانے کی دورت تھی کیونکہ گیارہ سو کا بلین کی بات ہوئی تھی اور نہیں معلوم کراچی پیکج کیا کیا خواب دکھائے تھے اور ان بیچاروں کی سیٹیں بھی یہاں تھی چھین لی تھی اور بڑے مشکل تھے جو چھے سیٹ ان کو دی گئی اب ان کو اس کے بھی لالے پڑ گئے کہ اگر قوم کہے گی کہ آپ اس اتحادی کے ساتھ تھے جو حکومت میں تھا نہ کوٹا سسٹم کا خاتمہ ہوا نہ کراچی پیکج ملا نہ کراچی کے لوگوں کو روزگار ملنے کراچی کی سڑکیں تعمیر کی گئی نہ نالے بنایا گیا ہے نہ کارخانے چلائے گیا ہے نہ یہاں پہ کوئی ترقی ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا جو نواز شریف کے دور کے پل بنے تھے میٹرو بنے تھے گرین بس بنے تھے لیاری بائی پاس بنا تھا بجلی گھر بنا تھا کی فور بنا تھا وہ اس کے بھی منصوبہ یہ کمپلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کو بھی جواب دینا ہے تو ہم نہیں سمجھتے نہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم یہ ضرور سمجھتے لیکن حکومت کو چھوڑ رہے ہیں ایمکی ایم نے یہ اعلان تو نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم حکومت کے اگینز جائیں گے پارلیمنٹ کے اگر مشترکہ اجلاس ہوتا ہے اس کی طرف سے تو کچھ ابھی کہا نہیں گیا دیکھیں ایمکی ایم جو ہے وہ طلاب کی مچھلی ہے جو کبھی بھی حکومت سے باہر نہیں رپاتی ان کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں کوئی ان کی عام ٹوستنگ ہے کہیں سے ان کو فون آ جاتا ہے کہیں سے ان کا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو ان کی ایک مجبوری ہے اگر آپ ان سے اکیلے پوچھیں گے تو وہ کب کا حکومت چھوڑ چکے ہوتے مگر ان کی کچھ مجبوریاں ہوں گی وہ بہتر ہے وہ آ کے بتائیں ان کی کیا مجبوریاں ہے کیوں وہ ایک پرومیننٹ اور انڈیپیننٹ اور کراچی کے لوگوں کی سیاست کیوں نہیں کرے کراچی کے مسائل کی سیاست کیوں نہیں کرے